دوستو رفتار کے معاملے میں کہہر تینڈوہ پنیوں کی دوسری نمبر کی سب سے بڑی نسل ہے چیتے جیسی رفتار تو نہیں ہے لیکن اتنی رفتار ضرور ہے کہ کسی بھی شکار کو پل بھر میں دبوچ لے ایک بار جو کسی جانور یا انسان کے پیچھے پڑ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے نہ پکڑ پائے کسی ٹرک سے بھی تیز دوڑ سکتا ہے یہ تینڈوہ اپنی رفتار اور پھرتی کے دم پر جنگل کے راجہ شیر پر بھی بھاری پڑنے والا تینڈوہ آسانی سے ہار نہیں مانتا وہی دوسری طرف پٹ بول ڈوگ جیسے خاص طور پر شکار کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے عام طور پر شیر پٹ بول کو لڑائی میں ہرا دیتا ہے لیکن کیا یہ کارنامہ تینڈوہ کر پائے گا آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں کون سب سے زیادہ طاقتور اور لڑائی میں سامنے والے پر بھاری ہے ہمیں ان دونوں ہی جانوروں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جان لینی چاہیے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو تینڈوے سے جڑی کچھ ضروری باتیں بتاتے ہیں دوستو تینڈوہ جنگلی بلی کی دوسری سب سے بڑی نسل ہے جسے بھارت میں گلدار اور بگیرہ نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا سائنسی نام ہوتا ہے پینثرا پارڈ ایک تندرست تینڈوے کے وزن کی بات کی جائے تو یہ تقریباً سو کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے ویسے تو اس کی لمبائی ایک سو سے ایک سو نوے سنٹی میٹر تک ہوتی ہے وہی اس کی پورتین فٹ تک لمبی ہوتی ہے تینڈوہ زیادہ سے زیادہ بارہ سے چودہ سال تک جیتا ہے اور کم سے کم ان کی عمر دس سال تک ہوتی ہے ویسے تو تینڈوہ کافی اگریسیو مانا جاتا ہے لیکن انہیں زیادہ تر وقت اکیلے اور چھپ کر بتانا پسند ہوتا ہے اور یہ اپنے شکار پر بھی گھات لگا کر ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے جسم پر بلیک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں جو انہیں چھپ کر حملہ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کی پہچان میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ چیتا اور تینڈوہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو شکار کے وقت ہی باہر نظر آئیں گے کیونکہ یہ زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں کسی بھی تینڈوے کو پہچاننے کے لیے اس کے جسم کا سائز اور اس کے جسم پر بنے بلیک ڈاٹس کو دیکھا جا سکتا ہے تینڈوے کے سکن کافی نرم اور ڈارک ییلو کلر کی ہوتی ہے تینڈوے کی آنکھیں کافی دور سے ہی شکار کو دیکھ لیتی ہیں جس وجہ سے دور سے ہی آ رہے ہیں شکار کے انتظار میں گھات لگا کر پیٹ پوجا کرتے ہیں تینڈوہ ہمیشہ اپنے شکار کو اچانک چھپٹتا ہے اس لیے زیادہ تر معاملوں میں شکار زندہ نہیں بچ پاتا اس کے علاوہ تینڈوہ واحد ایک ایسا جانور ہے جو اپنے شکار کو مارنے کے بعد آسانی سے پیٹ پر کھیج کر لے جاتا ہے تینڈوے کے پیچھے کے پیر آگے کے پیروں کی نسبت تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جس کی مدد سے تینڈوہ آسانی سے درخت پر چھٹ سکتا ہے دنیا میں تینڈوے کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں صرف تینڈوہ ہی دن میں شکار کرنے والی سب سے بڑی نسل ہے یہ ایسا جانور ہے جو اپنے شکار کو ایک ہی بار میں چھپٹ لیتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ پر اس کے شکار کو تو بوجھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ہمیشہ اکیلے ہی شکار کرتے ہیں حالانکہ شکار کرنے کے بعد پورا پریوار مل کر اس کو کھاتا ہے بلیوں کی دوسری نسلیں میاؤں کرتی ہیں جبکہ تینڈوہ گراتا ہے بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی تینڈوہ اکیلا دھول چٹا دیتا ہے یہ جانور 58 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھاگ سکتا ہے جبکہ کبھی کبھی یہ رفتار گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں پٹ بول کو دوستو پٹ بول ڈوگز بل ڈوگز اور ٹیٹریر نسل کے کراس بریڈ سے تیار کیا گیا ہے کیونکہ پٹ بول کی بہت سی نسلیں پائی جاتی ہیں اس لیے کبھی کبھی پٹ بول کو پہچاننا کافی مشکل ہو جاتا ہے ویسے کیا آپ کو پتا ہے اس ڈوگ کو پٹ بول کیوں کہا جاتا ہے دراصل ان کتوں کو بول ڈوگز جیسے کتوں سے لڑنے کے لیے پنایا گیا تھا اس لیے انہیں پٹ بول ڈوگز کہتے ہیں دراصل کافی ٹائم پہلے بول ڈوگز فائٹ ہوا کرتی تھی ان میں بول ڈوگز کو کتوں سے لڑایا جاتا تھا لیکن بول ڈوگز کو ہرانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے پٹ بول کو وکسٹ کیا گیا اس کے بعد اس فائٹ پر بین لگ گیا تو اب یہ پٹ بول پٹ ڈوگ بن گیا لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتوں کی یہ نسل آپ کو زیادہ تر پولیس یا پھر آرمی کے پاس ہی نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے سرچ اپریشنز اور کئی سیکریٹ میشنز میں سچ کا پتہ لگانے کے لیے کام ملیتے ہیں ایک پٹ بول کے وزن کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 18 سے 27 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی اونچائی تقریباً 18 سے 21 انچ تک ہوتی ہے اور ان کی اوسط زندگی 8 سے 15 سال تک ہوتی ہے نیچر میں یہ کافی اگریسیو مانے جاتے ہیں اور آسانی سے کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پٹ بول اور تینڈوہ آمنے سامنے آ جائے تو جیت کس کی ہوگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تینڈوے کی رفتار 58 سے 60 کلو میٹر فی گھنٹا کی ہوتی ہے جبکہ پٹ بول صرف 40 سے 50 کلو میٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے وہی اگر ہم پٹ بول کی بائٹ فورس کی بات کریں تو یہ 300 PSI تک ہوتا ہے جبکہ اگر ایک تینڈوے کی بائٹ فورس کو دیکھیں تو 400 PSI تک ہوتی ہے اور اس کے دانت بھی پٹ بول سے زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں ساتھ ہی تینڈوہ ایک ٹرینڈ شکاری ہے کیونکہ اسے بچپن سے ہی شکار پر زندہ رہنا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ شکار کیسے ہوگا اور گھات لگا کر شکار کرنے میں اچھے اچھے جانوروں کو بھی یہ پچھار دیتا ہے جبکہ پٹ بول ایک پٹ اینیمل ہے لہٰذا اسے شکار کی کوئی ڈریننگ نہیں ملتی اس لیے جب ایک پٹ بول اور تینڈوہ آمنے سامنے آئیں گے تو جیت بے شک تینڈوے کی ہی ہوگی تو دوستہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر بہت ہی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شکریہ